نحمد خور صلی اللہ رسول کریم امام بات ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ انڈیا پاکستان میں ادل فطر کی صورتحال کیا ہے جواب الارد ہے کہ بیس اپریل برج جبیرات کو انڈیا میں چاند کو چاہیے تین ڈگری برما میں چاند کو چاہیے دو ڈگری بنگلہ دیش میں چاند کو چاہیے تین ڈگری کراچی میں چاند کو چاہیے تین ڈگری پشاور میں چاند کو چاہیے تین ڈگری نیپال میں چاند کو چاہیے تین ڈگری اور افغانستان بھی چاند کی کو چاہیے صرف تین ڈگری چین ڈگری میں چاند نظر نہیں آتا اس لئے بیس اپریل برو جمرات کو کسی حال میں چاند نظر نہیں آئے گا پھر دوسری بات ہے کہ اسی بیس اپریل کو گرنچ ٹائم کے اتبار سے چار بچ کر کے سولہ منٹ پر سورج گرن بھی ہے اور سورج گرن کے دن چاند نظر نہیں آتا اس ٹائم سے بائیس گھنٹے کے بعد چاند آسمان پر دکھنے کے قابل بنتا ہے تب نظر آتا ہے اس اتبار سے بھی بیس اپریل برو جمرات کو چاند نظر نہیں آئے گا کوئی آدمی اگر گواہی لیتا ہے گواہی بہرحال جھوٹی ہے اکیس اپریل برو جنہ کو انڈیا میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری بروا میں چاند کو چاہیے پندرہ ڈگری بنگلہ دیش میں چاند کو چاہیے پندرہ ڈگری کراچی میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری پشاور میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری نیپال میں چاند کو چاہیے پندرہ ڈگری اور افغانستان میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری چونکہ دس ڈگری سے کافی ہونچا ہے دس ڈگری میں چاند نظر آنا شروع ہوتا ہے کافی ہونچا ہے اس لئے اکیس اپریل برو جنہ کو چاند نظر آئے گا واضح نظر آئے گا دیر تک رہے گا اور بائی سپریل بلو جہ سنیچر کو اس سارے خطے کے اندر برمہ سے لے کر کے افغانستان تک بلکہ آگے تک بائی سپریل بلو جہ سنیچر کو یہ دل فطر ہوگی انشاءاللہ میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچیشتہ رنگلین سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ